بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے کچھ خوابوں کی باتیں ہیں خواب ہے تو زندگی میں انسان اگر خواب نہیں دیکھتا تو ایک عدورہ پن ہوتا ہے ایک فارسی شعر ہے کہ خواب آنکھوں سے کھالی ہو جائیں تو خواہشیں چلی جاتی ہیں اور خواہشیں جب چلی جائیں تو انسان بے مقصد زندگی گزارتا ہے تو جب تک انسان کے اندر آنکھوں میں خواب ہوتے ہیں تب تک ایک خواہش ہوتی ہے تکمیل ہوتی ہے اور اس کے لئے دیکھتا ہے کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ impossible ہیں کچھ possibility نہیں ہے تو آج motivation میں ہم کچھ ایسی example کہیں گے سندھی عدب سے الطاف شیخ صاحب کی کتاب ہے پہلے ایک سیشن کر چکے ہیں جی اندر جاتی اپنے اندر دیکھو تو اس میں وہ اپنے experiment ریل بتاتے ہیں کہ ہم شاید سمجھیں کہ سپنوں کی باتیں ہیں خوابوں کی باتیں ہیں مگر انہوں نے سامنے دیکھا ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نیا نیا جب شپنگ میرین میں داخل ہوا تھا تو اپنے میموری ریکالنگ کرتے ہیں کہتے ہیں جب ہم کالج میں تھے تو لطیفہ وغیرہ آج کل تو مبائل میں آتے ہیں ایس ایم ایس میں آ جاتے ہیں تو اس وقت تو یہ ایرواز نہیں تھا تو اس وقت کیا ٹرینڈ تھا اس وقت ٹرینڈ یہ تھا کہ ایک گلستان ہیدراباد سے میکزی نکلتا تھا تو اس پہ ہم لطیفہ پڑھتے تھے اور یاد کرتے تھے دوسرا ٹرینڈ یہ تھا کہ جب کالج کے دوست ہاسٹل میں کہیں بیٹھتے تھے تو ایک دوسرے کو سناتے تھے تو وہاں ایک لطیفہ بہت مشہور تھا ہم اکثر اس کو دھورا کر ہستے تھے تو ایک دوست نے بتایا تھا ہاسٹل میں تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک دو موالی آپس میں بیٹھے ہوئے تھے تو باتیں کر رہے تھے تو ایک نے کہا کہ اگر سمندر میں آگ لگ جائے تو پھر مچھلیاں کہاں جائیں گی تو دوسرے موالی نے کہا کہ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے آگ لگے گی تو مچھلیاں درک پہ چڑ جائیں گی تو پہلے موالی نے کہا اچھا باگل مچھلیاں کیا بھیسے ہیں جو درک پہ چڑ جائیں گی کہتے ہیں اس دور میں ہم کھیکی کر کے بہت ہسے تھے کھیکسر ہستے تھے کہتے ہیں جب میں نے شپنگ بیرنگ جون کی تو پہلے جب میرا سفر تھا تو ہم ہم جا رہے تھے سمندری راستے پہ تو ایک سال سینئر ایک انجنئر میرے ساتھ تھا تو ملیشیا سنگاپر کا راستہ تھا تو وہاں ملاقہ سٹیٹ ایک جزیر نمہ ہے پانی کا تو وہاں سے ہم گزر رہے تھے تو جیسے ہم گزر رہے تھے تو اس نے کہا کہ کل صبح اب وہ اس کے سینئر دوست بتا رہے ہیں کہ کل صبح ہم یہاں مچھلیاں جو ہے بھون کے کھائیں گے ان کو گرل کریں گے تو میں نے کہا کہ مچھلیاں جہاز ہمارا جاریوں ساری ہے کون سا مچھے رہے ہوگا جو ہمیں مچھلیاں پکڑ کے دے گا اور ہم یہاں گرل کر کے کھائیں گے تو اس نے کہا اس سمندر سے جیسے ہم کل پہنچیں گے تو بہت سی مچھلیاں ایسی ہوں گی جو اڑ کے یہاں ڈیک پر آئیں گی اور اتنی ساری ہوں گی کہ ہم کھا کھا کے تھک جائیں گے پھر میں ایسا وہی لطیفہ یاد آیا اب کون سی مچھلیاں ہیں جو اڑیں گی تو میں نے اس کے بات ڈال دی اس نے کہا کہ تم لطیفہ سمجھتے ہو نہ صرف ڈیک پہ ہوں گی مگر جب جزیرے میں پہنچیں گے ہم تو درختوں پہ وڑتی ہوئی چپکی ہوئی ہوں گی وہی سیم لطیفہ مجھے لگا تو کہتے ہیں خیر رات ہوئی تو ہم کیونکہ مشن انجنئر تھے تو نیچے جہاز کے ڈیک کے اندر تھے تو نیچے ہم جیسے تھے اسے ساری رات میں نے گزاری صبح جیسے ہی اپنے ڈوٹی ختم کر کے میں ڈیک کے آیا تو میرے حیرانگی کی کوئی حد نہیں تھی کہ پوری ڈیک جو میں مچھلیوں سے پھلی ہوئی تھی اور وہ وہاں سے تڑپ رہی تھی کچھ رسیوں میں خس گئی تھی کچھ بارٹی میں خس گئی تھی تو جیسے ہی ہم نے ایک دوسرے کو بلایا جھاڑو سے قریب کر کے جیسے ہی ہم بارٹی میں ڈالنے لگے تو کچھ کو تو اتنا ہوشتہ کہ نگل کے نیچے آگئی مگر بہت ساری مچھلیاں ہم نے پکڑ لی پھر کہتے ہیں میں نے معلوم کیا کہ دنیا میں 64 ایکزمپل ایسی ہیں مچھلیوں کی جو اڑتی ہیں یہ بہت سے ممالک میں ایسی ہیں مگر ہم کلاسیفارڈ نہیں کر سکتے ایک ایکزمپل دیتے ہیں کہ جس طرح جیپنیز چائنیز کورین تائیوان ان کے چہرے ہم نہیں سمجھ سکتے کہ یہ کس طرح ہیں ان کے اپنے ہی لوگ ان کو پہچانتے ہیں اس طرح مچھلیوں کے اقساب ہم نہیں جانتے مگر چالیس سے پچاس سیکڑ تک یہ اڑ سکتی ہیں تو یہ مچھلیا دنبار کے جزیرے پہ کیوبا کے جزیرے پہ پائی جاتی ہیں سمندری سائل پہ کیوبا کے تو ایک جزیرے پہ کہتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں لینڈ آف لائنگ فش یعنی اڑتی مچھلیوں کا لینڈ تو کہتے ہیں کہ جو چیز ہم خواب سمجھتے تھے جو چیز ہم ناممکن سمجھتے تھے یہ چیز میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے دوسری ایکزمپل کہتے ہیں کہ ایک انہونی سی بات ہے کہ خواب لگتا ہے کہ ایک پانی کا جہاز ہو اور وہ اڑے تو کہتے ہیں میں نے ایک انگلی کہاوت پڑی تھی اس میں کہاوت میں تھا کہ لونگ سمجھتے تھے جو ایز لائک اس ویٹنگ پار ایشپ آن ائرپورٹ کسی سے آپ پیار کریں اگر وہ آپ سے محبت نہیں کرتا تو اس کا مطلب ایسا ہے کہ آپ کسی پانی کے جہاز کا کسی ائرپورٹ پر انتظار کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ بھی زندگی میں میں نے حقیقت دیکھی ایک ہوتا ہے ہور کرافٹ ہور کرافٹ جہاز کا بتاتے ہیں کہ پانچ گنا ٹکٹ زیادہ ہوتی ہے اب ہماری استعداد تو تھی نہیں مگر کمپنی کے ثروہ ہم نے ایک مرتبہ ٹکٹ لے لی جیسے ہی ائر ہوسٹس سے ہم نے ٹکٹ چیک کروائی اس کے بعد پیٹ گئے تو کہتے ہیں پانچ سے چھے منٹ کے اندر جیسے ہی جہاز چلا تو میرے حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ پانی کے اگر وہ جہاز چلنے لگا اور آدھ ایک گھنٹے میں کہتے ہیں کہ وہ اڑھ کر ایک خوش ائرپورٹ پر پہنچ گیا جہاں سے ایروپلین گزرتے ہیں تو ہور کرافٹ کہتے ہیں اتنا تیز چلتا ہے اور پانی کے اوپر چلتا ہے جس کو ہم اڑتا ہوا پانی کا جہاز کہہ سکتے ہیں ایک ناممکن سی چیز جو زندگی میں دنیا میں ہم سنتے آئے ہیں ایک خواب سی لگتی ہے اس کو کہتے ہیں میں نے حقیقت میں دیکھا اب کہنے کا مقصد کہ ہم خواب دیکھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ ناممکن سی چیز ہے اور پھر ہم ان کے لئے کوشش نہیں کرتے تو الٹاپ شیخ لگتے ہیں کہ ہمارے خوابوں کی تعبیر دنیا میں کسی نہ کسی جگہ موجود ہوتی ہے فرق صرف یہ ہے کہ ہمیں وہاں پہنچنے کی ضرورت مچنے آڈ نہیں سکتی مگر وہاں پہنچنے کی ضرورت ہے پانی کے جہاز آڈ نہیں سکتے مگر وہاں پہنچنے کی ضرورت ہے مگر آپ خواب دیکھیں تو ان کی تعبیر بھی آپ کو ڈھونڈنی پڑے گی تب ہمیں وہ تعبیر ملے گی آپ کا بہت بہت